نمسکار راگگری ویکن انٹرویو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج ہماری جو مہمان ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں خاص اس لحاظ سے ہیں کہ ان کی رگوں میں ایک بہت ہی مضبوط سشک خاندانی ستار پریوار کا خون بہتا ہے وہ اس پریوار کی اگلی پیڑھی ہیں اور بہت یوہ سے دکھنے والے ادھراج بہت خوبصورت ستار بجا رہے ہیں بہت سادگی سے بہت پویترتہ کے ساتھ سادنا کر رہے ہیں ان سے باتچیت کریں گے لیکن سب سے پہلے ادھراج بہت بہت سواگت ہے آپ کا ادھراج کیسا چل رہا آپ کا ریاض پہلے یہی بتائیے جی یہ بھی تو ریاض روز چل رہا ہے جی جیسے اگر ریاض ہو جیا تو پھر ستار بجانے کی عادت بھی چھوٹ جائے گی جس سے ستار اچھے سے نہیں بدل مجھے یاد ہے آپ کو میں نے پچھلی بار جب حالا کی پچھلے دو ڈھائی سال تو پوری دنیا جو ہے وہ کرونا سے بدل گئی لیکن لازٹ ٹائم میں نے جب دیکھا تھا تو آپ بہت ہی چھوٹے سے تھے اور اپنے بابا آپ کے جو ہے وہ ستار کا کوئی ایک کارڈ بجاتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے کہ سر کون سا ہے اور آپ سر وہ لگاتے تھے یہ بات میں بتا رہا ہوں نہیں نہیں تو کم سے کم چھ سات سال پہلے کی تب کی ادھراج میں اور اب کی ادھراج میں کتنا فرق ہے اب آپ کو کسی کو کہنا پڑتا ہے ماں کہتی ہیں ریاست کرو تب ریاست کرنے جاتے ہیں یا خود سے صبح اٹھ کے سکول سے لوٹ کے آنے کے بعد یا پھر شام کو جب بھی وقت ملتا ہے تب شروع ہو جاتے ہیں جی جب بھی شام کو ملتے سے ایک چکس ٹائم ہے شام کو اس ٹائم پہ میں فری رہتا ہوں اس ٹائم پہ میں ریاست کر لیا کرتا ہوں روز دو گھنٹے اور کیسے کیسے اس بات کا بیلنس کیسے بناتے ہیں کی پڑھائی کب کرنی ہے کیونکہ پڑھنا بھی ضروری ہے پڑھائی کب کرنی ہے ریاست کرنا ہے یہ کیسے بیلنس کرتے ہیں جی جیسے پڑھائی کا ٹائم جیسے سکول نہیں ہوتا تو اس دن صبح کے ٹائم میں پڑھ لیتا ہوں جیسے سکول ہوتا ہے اس دن سکول سے آگے پڑھا پڑھ لیا جیسے ٹیوشن ہوگا ہے اس کے بعد رات کا ٹائم بجانے کا ہوتا ہے اس کے بعد اگر 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 دن ٹیسٹ ہو تو پھر رات کو بھی پڑھنا پڑتا ہے جی سکول میں پیچرز آہ اس بات سے ایکسٹرہ خوش رہتے ہیں آپ سے کہ آپ تو بہت اچھا ستار بجاتے ہو جی ایکسٹرہ جی ایسا تو کوئی بات نہیں ہے جی جی زیادہ ابھی میں دونوں ستاروں سٹڈیز دونوں پر دھیان دیتا ہوں چلیے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہمیں کیا بجا کے سنانے جا رہے ہیں جی جی ابھی میں آپ کو جی ابھی ایک راگ یمن راگ میں تھوڑا آل آپ سنانا چاہتا ہوں جی آل آپ بجانے کی کوشش کروں گا میں راگ یمن میں راگ کام زیادہ راگ ایب راگ موسیقی 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 چودری جی اور آپ کو دونوں سے سیکھنے کا سو بھاگ یہ ملا پتا جی بھی سکھاتے رہے دادا جی بھی سکھاتے رہے کون کون سی باتیں ہیں جو ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں حالانکہ لیکن کون کون سی باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں ان کی بابا ایسا کہتے تھے یا دادا ایسا کہتے تھے جی 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 اس گھرانے کا تریڈیشن بجانے کا سٹائل وہی ایک کم ویسی بجانے جیسے وہ بجانے تھے انہوں نے ریاست کے لیے بھی بہت کچھ سکھایا تھا اور وہ میں ابھی تک کرتا ہوں اور اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے گھرانے میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے جو دوسرے گھرانوں سے ہمارا گھرانا اس کے اکورڈنگلی ہمیں پریکٹس کرنا ہوتا ہے ستار پہ تو مجھے ابھی تک ان کی یہ چیزیں یاد ہے اچھے تو کچھ جو آپ ہم سے شیئر کر سکیں کون سی چیزیں انہوں نے کہیں تھی کہ یہ ہم کو ایک سوائی زیٹ گھرانے سے الگ کرتی ہیں ستار میں کچھ باتیں جی جی پہلی بات انہوں نے میل نہیں کہی تھی ہی جی ستار میں آلاف کا ٹائم پہ ہم ہمارا جیپو سینے گھرانے میں ہم لوگ آلاف میں زیادہ مورکی نہیں لیتے ہم دھروپت کا سٹائل زیادہ فالو کرتے ہیں ہم پر دوسرے گھرانوں میں زیادہ مورکی ہوتے زیادہ ہٹکا ہوتے ہیں پر ہم وہ زیادہ نہیں کرتے ہم پیوریسٹ فرموٹس ستار بجاتے ہیں وہ ہے دھروپت اچھا اب جب آپ بجاتے ہو ادھراج اور آپ جب ستار ہاتھ میں آتا ہے اور وہ کان میں جو پاپا بجاتے تھے یا جو دادا بجاتے تھے وہ ذہن میں یا دماغ میں چلتا ہے تو لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ کتنے گریٹ آرٹس تھے جی جی ان کا پرفارمنس سنکے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کتنے گریٹ آرٹس تھے ان کے ہاتھ میں کتی مٹھاس تھی اور میرے میرے پاپا کے ہاتھ میں پیتا جی کے ہاتھ میں سپیڈ تھا مٹھاس بھی تھی دادا جی کے ہاتھ میں بھی مٹھاس تھی اور کلیرنس تھا جو بھی بجاتے سے بہت کلیرل ہی بجاتے تھے سر جا کے بجاتے تھے تو کوئی ایک چیز ایسی اب آپ ہمیں بجا کے سنائیے جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہو ان لوگوں کی یا جو ان لوگوں نے خاص طور پر آپ کو سکھائی ہو جی جی میں ان کا میرے دادا جی کا ایک بنائیوہ راگ ہے کلیرنس بلاول میں اس میں ایک دھن بجانا چاہوں گا جو میرا فیوریٹ راگ بھی اور فیوریٹ دھن بھی ہے موسیقی 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 ہے اور اس دن فورس کر کے بٹھا جیس دن میں لے کر پا تھا کیونکہ ریاض تو روز کرنا ضروری ہے اگر ایک دن بھی نہیں کیا تو پھر خود کو ایسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں چل رہا اچھے سے اور اگر ایک دن سے زیادہ نہیں کیا تو پھر اگر کئی پرفورمنس ہو اس لیے کے بعد تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں چل رہا ہے اور ایک مہینہ ریاض نہیں کیا تو پھر تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں چل رہا ہے تو ایسا یہ اس لئے روز ریاست کرنا ضروری ہے بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ اور یہ یہ سمجھ آپ کے پاس اتنے کم عمر میں ہے کہ ریاست کتنا ضروری ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی آپ کو اس پرمپرہ کو اس سنسکار کو آگے لے کے جانے کا موقع دے گی جو آپ کے پتا جی اور آپ کے دادا جی نے آپ کو دیا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے جب آپ ستار لے کے بیٹھتے ہیں اور کچھ بجانے کی کوشش کرتے ہیں یا ریاست کر رہے ہوتے ہیں تو دیماغ میں کیا چل رہتا ہے کہ پاپا یا بابا کو کوپی کرنا ہے کیا لگتا ہے کہ نہیں اب مجھے تھوڑا تھوڑا آنے لگا ہے اب میں کچھ اپنی طرف سے بھی نیا سوچتا ہوں جی میں زیادہ تر میں اپنی طرف سے نیا نہیں سوچتا ہوں میں زیادہ تر جیسے اپنے دادا جی کو فولو کرتا ہوں کی طرف بجانے کوشش کرتا ہوں کی طرح ہاتھ میں مٹھا سرانے کوشش کرتا ہوں اور کبھی کبھی میں اپنے پیتا جی کی طرف سپیڈ میں بھی بجانے کی کوشش کرتا ہوں ابھی تو میں اچھے سپیڈ میں نہیں بجا پاتا پر جب میں ریاست کروں گا تو وہ بھی ہاتھ پہ سیٹ ہو سکتا ہے اور میرے پیتا جی ایک الگی سپیڈ پہ بجانے سے جو کسی کے لیے بھی بجانے بہت مشکل ہے جی اور ان کا سیتار مجھے بہت اچھا رکھ ساتھ دادا جی پیتا جی کا جی ان کی طرح تو میں نئی بجا پاؤں گا جی پر میں کوشش ضرور کرتا ہوں کی طرف بجانے بلکل ان دوروں لوگوں کا آشروعات آپ کے ساتھ ہے وہ سکتا ہے ان سے بھی بہتر ایک کلاکار بنے تو یہ مجھ سوچیں کہ ویسا نہیں بجا پائیں گے ان کا آشروعات ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے مجھے یہ بتائی کہ آپ نے زیادہ کس سے سیکھا مطلب گھے بہتر میں نے تو بہت بچپن میں دیکھا ہے لیکن اس کے بعد جب آپ نے شروع شروع کر دیا تھا تو پاپا زیادہ ٹائم دیتے تھے یا زیادہ زیادہ ٹائم دیتے تھے مجھے میرے زیادہ kişi ڈادہ کی نے سکھا ہے جب سے پوڑا کا پورا آٹ فارم ہے مطلب جو ستار اپنے آپ میں انسٹرومنٹ ہے اور جس طرح کی پرمپرہ آپ کے پریوار سے جڑی ہوئی ہے آپ کو اندر سے بھی اندر سے فیل آتا ہے کہ مجھے اب یہی یہ میرے لیے ایک طریقے سے سادھنا ہے پریئر ہے میرا بھگوان میرے لیے ستار ہی ہے جی اندر سے مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے اور مجھے اپنے تریڈیشن کو اوپر رکھنے میں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے اسی لیے اپنے تریڈیشن کو گھرانے کو ستار کو اوپر رکھ کر چلتا ہوں بہت بہت شکریہ دیراج آپ نے ہم سے بات چیت کی اور ہماری طرف سے بہت ساری شک کامنا ہے بہت سارا عاشرواد کہ آپ بہت سندر بجائیں بہت سریلا بجائیں اور سپیڈ بھی آئی جائے گی کیونکہ پتا کا اور دادا جی کا عاشرواد کہیں نہیں گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ رہے گا اور بڑے بڑے کلاکاروں کا آپ کو گائیڈنس ملتا رہے گا اور وہ 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 پونجی آپ کے دادا اور پتا جی کما کر گئے ہیں اتنا اتنا پیار اور سممان وہ کما کر گئے ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا دھیر ساری شک کامنا ہے دھیر سارا عاشرواد جی جی دھنیواز